ڈی ڈی آئی ایس آئی کان کھول کر سن لو میرے پاس بھی راز ہے تم عوام کو یہ بتاؤ گے کہ کیسے تمہارے صبح شام ٹیمپر پتلے گئے نا اہل تم ہو خودگرزی کا مجسمہ تم ہو شاتر چالوں کے شہنشاہ تم ہو بدترین گورننس کی مثال تم ہو تم جس مرضی کی بدنامی کروز سے اس کے ساکھ کے ساتھ کلو اگر ادارے حرکت میں آئیں تو پھر کہتے ہو کہ کیا ہم گیڑ بکری ہیں عمران خان کے کالے کرپوتوں پر ایک کتاب نہیں بلکہ پوری سیریز اور جلدے لکھی جا سکتی کہتے ہو حقیقی ازادی مارچ کونسی مارچ کونسی ازادی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ حقیقی ازادی مارچ کو دیکھ کے موزتن کی روٹ اپنے آپ کو کوسری ہوگی کہ اس نے عمران خان کی طرح انقلاب کیوں نہیں برپا کیا کیوں اس نے لاکھوں لوگ اپنے پیارے رشدار اور فیملی کو اس انقلاب میں مروا دیا جبکہ انقلاب تو ائر کنڈیشن کنٹینرز میں بیٹھ کر بھی آ سکتا ہے کیوں اس نے ہزاروں میل کا سفر کیا اور سڑکوں پر رہتیں گزاری جبکہ انقلاب تو شام کو چار گھنٹے سڑکتے اور ساری رات اپنے گھر میں نرم بستر پر سو کر بھی آ سکتا ہے وہ انقلاب جس میں صبح کے وقت سو بندے بھی نہیں ہوتے لیکن شام کو اپنے سارے کام کاج کر کے وہ انقلاب شروع کر لیتے ہیں وہ انقلاب جو شادرہ پر رات کو رکھتا ہے لیکن صبح آنکھ کھلتی ہے تو انقلاب کاموں کی پہنچ چکا ہوتا ہے اور وہ لیڈر زمان پارک میں نین کی سرگوشیوں میں مصوف ہوتا ہے وہ انقلاب جو لیڈر اور عوام کے بغیر کئی سو کلومیٹر کا سفر خود ہی تیہ کر لیتا ہے اللہ ایسا پرسکون آسائش والا انقلاب ساری دنیا کو نصیب فرمائے پہنچ سکتے کیونکہ ہمارے کپتان کے پاس ارسلان بیٹا ہے ہمارے کپتان کے پاس سوشل میڈیا پہ ایسے مداری موجود ہیں جو شام ہوتے ہی انقلاب میں ایک نئی روح پھونک دیتے ہیں آپ پھونکیں گے وہ انقلاب جو صبح گیارہ بجے دم توڑ چکا ہوتا ہے سوشل میڈیا کے وینٹی لیٹر پہ شام کو ہشاش بشاش ہو کر بھاگنے لگتا ہے سوشل میڈیا پہ جادو کر بیٹھ کے لوگ ان کو بتائیں گے کہ کیسے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا مارچ ہے کیسے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ کنٹینر کے ٹائروں سے چپکے ہوئے ہیں کیسے روح پرور مناظر اس مارچ میں دیکھنے کو مل رہے ہیں اور کیسے پورا پاکستان اپنے سارے کام چھوڑ کر سڑکوں پہ نکل آیا جبکہ حقیقت بالکل اس کے برحصوبی ہے اس لیے موزتن میرا تو مشورہ ہے تو ہے خام خام تم میرے کپتان سے مقابلہ کرنے کا پنگا مت لو وانا تم بھی اپنے قوم کے قدار پاؤڑے کیونکہ ہمارا کپتان کوئی عام آدمی نہیں ہے یہ وہ شخص ہے جو پاکستان کے صفح سلار کو بھی کہہ دیتا ہے جو پاکستان کے وزیراعظم کو بھی چور کہہ دیتا ہے جو پاکستان کی عوام جو اس کا ساتھ نہیں دے رہے اس کو غلام اور جاہل کہتا ہے جو پاکستان کے صحافی اس کو حقیقت بے نکاب کرتے ہیں ان کو لفافہ کہتا ہے لفافی کہتا ہے پاکستان کے الیکشن کمیشن کو مخالفین کا ذاتی غلام کہہ دیتا ہے پاکستانی فورد کے جرنیل اور عالی افسران کو ویشی کہہ کر پکارتا ہے پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے چیف کو جلسوں میں للکارتا ہے جو سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ ثابت کرنے میں عالی محارت رکھتا ہے محضرتا سن لو اگر تم نے اس سے پنگا لیا تو یہ تمہیں تمہاری اپنی قوم کے سامنے ایسا قدار بنا کر تمہاری مٹی پلیت کرے گا کہ تاریخ کا دھارہ بدل جائے گا اس لیے ہمارے کپتان سے پنگا نہیں لیا نام کیونکہ ہمارا کپتان تو وہ کپتان ہے جس نے اپنے مفاد کے لیے معاشرے میں نفرت پروکے اس کی جڑیں کھوکلی کر دی جس کے شر سے کوئی گھر کسی کا گھر کوئی چیز محفوظ نہیں میرا اشارہ صرف قاور مانکہ کی طرف نہیں ہے تاریخ بتائے گی کہ ہمارا کپتان کیسا تھا ہمارا کپتان جو سوشل میڈیا پہ عرب اور روپے خرج کر کے جالی ایکاؤنٹ سے معصوم لوگوں کے ذہنوں سے کھیلتا تھا کبھی کسی کی جالی امی بنا دیتا تھا کبھی کسی انگریز کے نام سے جالی ایکاؤنٹ بنوا کے اس نے اپنی تصویر لگوا دیتا تھا کہ میں نے اس کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا کبھی بنی کالا میں ویٹھا ہوا لونڈا کینیا کا صحافی بن جاتا ہے کبھی سائفر کا معاملہ ہو تو یہی امریکن صحافی بن کر کہتا ہے کہ عمران خان کے خلاف سازش ہوئی قصہ مختصر عمران خان کے کالے کرتوٹوں پر ایک کتاب نہیں بلکہ پوری سیریز اور جلدے لکھی جا سکتی تلسم ہوش ربائی ہے لیکن اس کے گھرونے کاموں کی فیرس پھر بھی شاید نامکمل ہوئی اسے موزتن ہمارے کپتان سے پنگا نہیں لینا لیکن میری مجبوری ہے اپنی قوم کے مستقبل کے لیے اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے میں یہ پنگا لیے چکا ہوں اسے آج کی اس ویڈیو میں عمران خان کا استی چہرہ بے نکاف کروں گا یہ ایک حقیقت ہے کہ لانگ مارچ رانگ مارچ کھونی مارچ اور حقیقی ازادی مارچ اس وقت ملکی سالمیت کیلئے بہت بڑا خطرہ بن شکی ہے اور ایک بڑا سہنیا اور رونما ہونے کا انتظار کر رہے ہیں انتہائی خطرناک کھیل شروع ہو چکا ہے اس اور بات چاہے حکومت ہو یا اپوزیشن سب اتفاق کر رہے ہیں کہ اس مارچ میں کون بھایا جائے گا خدا رہا خاصتا جنازے اٹھیں گے اور اس کیلئے کھیل تیار ہو چکا ہے جبکہ اس کھیل کے کچھ کرداروں کی فون کالز ہی منظر عام پہ آ چکی ہیں یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جب گیدڑ کی گیدڑ بھکیا جنگل میں کام کرنا شروع کر دیں تو وہ شہر کا رکھ کرتا ہے اور وہیں اس کی موت واقع ہوتی ہے عمران خان اپنی سیاسی موت کو دعوت دے چکے ہیں ان کے جھوٹ فراڈ دھوکے بازی سر چڑھ کر بول رہی ہے اور بولے بھی کیوں نہ منافقت کی چادر اڑی بھی ہے مسلسل نوجوان اثر کو گمراہ کر رہا ہے ان کی محرومیوں سے کھیل رہا ہے اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی سیاسی شرافیہ نے عوام کو بہت مایوس کیا ان کی کرپشن کی کہانیوں نے عوام کو بڑا دکھی کیا ان کے مافیاز نے عوام کو بری طرح محروم کیا اور عمران خان خود تو جو کچھ نہیں کر سکے اس مافیہ کا حصہ بن کر اقتدار میں آئے اب خود ہی ان کی محرومیوں سے خوب کھیل رہے ہیں ناراض لوگوں کی دل کی بات کر رہے ہیں لیکن حقیقت کچھ اور ہے مثال کا طور پر عمران خان کی منافقت دیکھیں کہ لوگوں کی جذبات کو بھڑکانی کے لیے کہتا ہے ڈی ڈی آئی ایس آئی کان کھول کر سن لو میرے پاس بھی راز ہے میں کہتا ہوں عمران خان تم نے نہ پہلے شرم کی نہ تم اب کروگے کیونکہ جو چیز ہو ہی نہ وہ تم کام کیسے کروگے کیا بتاؤ گے تم عوام کو میں بتا دیتا ہوں تم عوام کو یہ بتاؤ گے کہ کیسے تمہارے صبح شام پیمپر پتلے گئے کیسے تمہیں مقبول اور پھر قابل قبول کیا گیا کیسے تمہیں اقتدار کے لیے صحیح اور غلط کا فرق ختم کیا گیا کیسے تمہیں الیکٹپلز جو ہیں جاگیدار وڈیرے سنتکار لال آ کے تمہاری جھولی میں ڈھلے گئے کیسے تمہاری خواہش پر تمہارے سیاسی مخالفین کو ناہل کر کے تمہارے لیے میدان صاف کیا گیا چٹھیل کیا گیا کیسے ان لوگوں کی پکڑ دکڑ کی گئی جو تمہیں پسان نہیں تھے کیسے لوگوں پر جالی ڈرک کیسز ہلوائی گئے عمران خان تمہارے پاس بتانے کو ہے کیا تم یہ بتاؤ گے کہ کیسے اکثریت نہ ہونے کے باوجود کلبشن یادیف کے لیے قانون سازی کرنے میں دن رات ایک کیا کیسے ابھی نندن کو بھارت کے حوالے کیا تمہارے کون کون سے راز ہیں بتاؤں جن کی ایک لمبی فیرست ہے اعتصاب کے نام پر آئے تھے گندی وڈیو سے تم چیرمن نیپ کو بلیک میل کرتے رہے اب کہتے ہو حقیقی ازادی مارچ کونسی مارچ کونسی ازادی آج اگر تمہیں دوبارہ اقتدار ملی جائے خدا نخواستہ پھر بھار میں جائیں ازادی بھار میں جائیں قریب بھار میں جائیں سب کوئی تم لوگوں کی محروموں کو صرف اقتدار کی سیڑی بنانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہی ہونا تم جو باہر لوگوں کو مشرق کہہ رہے تھے اور اندر ہی اندر پانچ چھے لوگ خرید رہے تھے وہی ہونا تم جو ایک کاغذ کو بیرونی سازش کہہ کے لہرارے تھے اور اپنے لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ لیٹس پلی اوگے بیٹ وہی ہونا تم جس نے گوگی گینگ کی سربراہی کی وہی ہونا تم جس کا وزیر سہت وزیر اعتصاب وزیر پیٹرولیوم اور دیگر وزیف سارے کے سارے کراپ نکلے وہی ہونا تم جو ارسلان بیٹے کو بیٹا کہہ کر دنیا بھر کی پگڑی ہیں اور چلواتے لیں وہی ہونا تم جو عوام کی فلاہ کا کام کرنے میں بری طرح نکام ہوئے اور اپنی ذاتی تشیر کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا رکھے ہو نہ تمہارا ماضی اچھا نہ تمہارا حال مستقبل کی تو قبر نہیں ہے جھوٹ کی بنیاد پہ جالی نیک بننے سے کوئی آدمی نیک نہیں ہو جاتا ہٹلر کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے پاکستان میں بھی اپنی جماعت بلکل اسی فارمولے پہ چلا رہے ہیں فاشس پارٹی کے فارمولے پہ لوگوں کی نفسیات سے کھیل رہے ہیں اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جھوٹ اور مفاد پرستی میں امران کھان کو کوئی ٹکر نہیں دے سکتا کوئی اس کا ثانی نہیں ہے جیسا ہی اپنے محسنوں کو کاٹ کر پھینکتا ہے اس میں بھی کوئی اس کا ثانی نہیں ہے بات مفاد پرستی اور سیاسی کلبازی کی کی جائے تو اس میں بھی امران کھان کا کوئی ثانی نہیں ہے کہ اس کو کس وقت اپنے سیاسی مقصد کے لئے استعمال کرنا ہے اور کس کو استعمال کر کے کچھرے کے دھیر میں پھینکنا ہے یہ اس کو اچھی طرح بیانیاں بنانے میں بھی اس کا مثال نہیں ہے ایک جھوٹ کو اتنی بار بولنا ہے اتنی بار بولنا ہے کہ اس سچ لگے اس نے بھی اس کی محارب کو کوئی ٹکر نہیں دے سکتا امریکی سازش اسلامی ٹچ کفر کے فتووں سے لے کے غداری کارڈ ٹک اچھی طرح خبروں کی زینت بننا آتا ہے لیکن حقیقت اس کے براقصہ نا اہل تم ہو خودگرزی کا مجسمہ تم ہو شاتر چالوں کے شہنشاہ تم ہو بدترین گورننس کی مثال تم ہو جھوٹ کو یوٹرن نام تم دیتے ہو تمہارے بے کردار نوٹے تم نے اکھٹے کی ہیں خودگرزی تم میں اتنی انتہا سے زیادہ ہے اور تم لوگوں کی کردار کشی کر کے خود کو بڑا ثابت کرنی کی کوشش کرتے ہو لوگوں کے سامنے تذبیق گھما کر مذہبی ٹچ دیتے ہو آپ پس منظر میں کہتے ہو کہ غلط و صحیح بد دیکھو ہم نے ہر صورت اقتدار میں آنا ہے لوگوں پر کرداری کے فتوے لگاتے ہو خود فورن فنڈنگ پر پلتے ہو امریکی سی آئی ایجنسی کے کارندوں سے اپنی پی آر کرواتے ہو شباز گلزتوں میداروں پر حملے کرواتے ہو بغاوت اور پھوٹ کی کوشش کرتے ہو ملک کے صفحہ سلار پر آزم سواتی سے حملہ کرواتے ہو تاکہ چوروں کا ساتھ دینے کا بیانیاں بنا سکو آدھی بات اپنے چیلوں سے کرواتے ہو پھر تشریح خود کرتے ہو نام اپنے چیلوں سے دلواتے ہو پھر نام لیے بغیر زہر پاشی خود کرتے ہو پھر کہتے ہو کہ ہم بیڑ بکری ہیں اگر تمہارے ماننے والے بیڑ بکری ہیں پھر تورا پاکستان ہی آٹے کی بوری ہے جو مرضی کو جو مرضی سازشش جاؤ تم جس مرضی کی عزت کے ساتھ کھیلو تم جس مرضی کی بدنامی کروات سے اس کے ساتھ کھیلو اگر ادارے حرکت میں آئیں تو پھر کہتے ہو کہ ہم بیڑ بکری ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ کسی پر کوئی الزام لگائے تو سمجھ جائیں پس منظر میں یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے سائیفر پہ ملکی سالمیت کے ساتھ کھیل کی غداری تھی اور اپنے مخالفین پہ غداری کا الزام لگا دیا خود ہارس ٹریڈنگ کو خرید و فروغ کرتا رہا جو آڈیو لیک میں ثابت ہوا دوسروں کو مشرق ہونے کا اور پچیس پچیس کروڑ کے الزام لگا تا رہا کہتا تھا شریف اور بھوٹو خاندان نے قوم کو ذہنی غلام بنا لیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان نے ایک بڑے طبقے کو اپنا ذہنی غلام بنایا اور ان کے سامنے جب عمران خان آتا ہے تو ساری منطق لوجک دلیل عقل شہور سکتے کے عالم میں چلنے جاتے ہیں آج تک کیلئی اترہی ہے آئندہ تک کیلئی اجازت ہے اللہ حافظ